موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کوئرنور نیوز کے یوم شہدہ کے حوالے سے خصوصی پروگرام میں فہیم فارانیہ کو خوش آمدید کہتا ہے ناظرین آج ہم اس ملک کا تریپن ماہ یوم دفاع منا رہے ہیں اور یوم دفاع کے ساتھ ہم اس دن کو چونکہ یوم شہدہ کے طور پر بھی مناتے ہیں اور ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں ان تمام شہدہ کو جنہوں نے اس وطن کے لیے اس قوم کے لیے قربانیاں دیں اپنی جانوں کے نظرانے پیش کیے ہم سلام پیش کرتے ہیں اور ہم دعا گو ہیں ان تمام شہدہ کے لیے ان کی فیملیز کے لیے جنہوں نے اپنا آپ اپنا سب کچھ اس دھرتی کے لیے اور ہم سب کے لیے آپ کے لیے ہمارے لیے ہمارے سکون کے لیے قربان کیا ایک لمبی فہرست ہے اس ملک میں ان لوگوں کی جنہوں نے قربانیاں دیں ہیں اپنی جانوں کے نظرانے پیش کیے ہیں اور یوم دفاع کے موقع پر چونکہ یہ ایک جذبہ پاپیس آتا ہے ہم لوگوں میں ہم ان لوگوں کو یاد کرتے ہیں تو یوم شہدہ پر آج یہ خصوصی پروگرم کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم شہدہ کی جو فیملیز ہیں یا جو ان کے رشتہ دار ہیں ان کے گھر والے ان کے ساتھ ایک نشست رکھیں ان کے ساتھ گفتگو کریں اور آپ لوگوں تک پہنچائیں آپ لوگوں سے ملوائیں بھی تاکہ ہمیں بھی بدا چلے کہ ہمارا اساسہ درحقیقت کیا ہے ہماری ہسٹری درحقیقت کیا ہے اس معاملے میں تو اسی سلسلے میں آج میں موجود ہوں میجر اٹیٹ زفر بھٹی صاحب کے ساتھ اور آپ فرزند انجمند ہیں جناب میجر راجع عزیز بھٹی شہد صاحب کے اور اگر جب ہم پاکستان کی قربانیوں جنہوں نے دیں ہیں پاکستان کے لئے ان کی فیریس تیار کر دیا تو میں رکھنا کہ بھٹی صاحب کا نام آپ کو فیریس میں سب سے اوپر نظر آتا ہے ان کی قربانی جو انہوں نے اس موقع پر دی دی تو ذرا اس حوالے سے بھی ان سے بات کریں گے اور راجع عزیز بھٹی صاحب سے کچھ ان کے ساتھ ہیں جو میجر ڈیٹ زفر بھٹی صاحب ہیں ان سے بھی سوالے سے بات کریں گے اسلام علیکم صاحب کیسے ہیں آپ بہت شکریہ آپ نے وقت دیا بھٹی صاحب میں جو پہلی چیز سب سے بہلے آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں جب راجع عزیز بھٹی صاحب شہید ہوئے اس وقت کی کوئی مبہم سی یاد کیونکہ اس وقت آپ چھوٹے تھے کافی لیکن پھر بھی کوئی ایک خاکہ اس روز کا ایک خلقی سی یاد کچھ تو تازہ ہوگی آپ کے ذہن میں سب سے بہلے تو وہ ہمارے ساتھ شیئر کیجئے جب میرے فادر شہید ہوئے تو میں اس وقت تقریباً سولہ سال کا تھا اور میں اس وقت کوئیٹا میں تھا پڑھ رہا وہ لاہور ان کی پوسٹنگ تھی لیکن جب وہ وہاں کوئیٹا سے آئے تو ان نے بڑے ضروری میرا سال تھا اور سٹڈیز کا تو ان نے کہا کہ آپ وہاں رہ جائیں تو میں ادھری تھا جب مجھے یہ پتہ لگا اور وہ بھی مجھے پتہ لگا تقریباً کوئی ساتھ آٹھ دن بعد بڑھ کی شہادت کی کیونکہ ان دنوں میں ٹیلی فونز بڑا رہنی تھے ہوسٹل میں اور نائی مطلب ہے کہ کسی کے پاس اتنے زیادہ کمیونکیشنز کے سسٹم سے تو خط میرے دادہ نے لکھا کہ اس طرح ستا آپ کے والد شہید ہو گئے ہیں اور بڑے بادری سے لڑتے رہے ہیں تو نیچلی ایز ای ینگ ینگ مین تو بہت ہی زیادہ دم فکر ہو جاتا ہے کہ میری باقی بہن بھائی ماشاءاللہ کافی بڑی فیملی تھی مدر ان کا کیا ہوگا کیلے ہوں گے وہاں لیکن اس کے باس آٹھ یوں نے لکھا تھا کہ آپ ان کی فکر نہ کریں ہم لوگوں لک آفٹر کریں اور اپنا کریں سٹیڈیز کرتے رہے اور جب تک یہ ختم نہیں ہوتی تب تک آپ نے واپس نہیں آنا تو میں پھر تقریباً کوئی تین مہینے اور وہاں رہا تو میں اس کے بعد پھر واپس آئے تھا تو یہ مجھے یاد ہے کہ اس وقت اتنی افرہ تفریح ہوتی ہے جنگ کے زمانے میں نہ کسی کو پتا کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا تو ان کی شہدت سے چند روز پہلے ہی مجھے بس ایسی کوئی بیچائری سی ہوتی ہے جس طرح کہ کیوں نہیں کوئی خبر آ رہی کدھر ہیں وہ آخری ملاقات آپ کی کب ہوئی اور اس ملاقات کی اگر کوئی بات آپ کو یاد ہے ان کی کوئی نصیحت یا ان کی کوئی بات جو ابھی تک آپ کو یاد ہو آخری ملاقات ان کی جولائی جولائی کی اندر ہوئی تھی جب میں لاہور میں آیا چھوٹیوں پہ تو اس کے بعد جب جا رہا تھا تو ان نے مجھے کہا کہ ابھی تم نے ایک مشن پہ جانا ہے لسنس کے تمہاری یہ بہت ضروری ہے تمہارا یہ سال اور تم نے اپنے اور لیولز کرنے اور ابھی تم نے آنا نہیں ہے جب تک ڈویبر میں تمہارے ایکزیمز نہیں ہوتے اور آئی ایکسپیکٹ کہ تمہارے بڑے اچھے ریزلٹ ہوں گے تو یہی ان نے مجھے نصیحت دی اس کو تو بھی خبر نہیں تھی کہ جانگ کی بلکل ہی تو کیونکہ وہ سپٹمبر میں جا کے اچانک ایڈیا نے اقلا کیا تھا تو بس اس نے یہی پتا ہے کہ اپنی سٹیڈیز کا بہت زیادہ خیال کرنا اور باقی چیزیں بھی چھوڑو وہ بعد میں ہوتی رہتی ہیں تم اپنی سٹیڈیز جو نے یہ پوری کر کے یہ بہت زوری اعتماد لیے بھٹی صاحب ایک فوجی کی حیثیت سے ایک آفیسر کی حیثیت سے تو پوری قوم ان کے کردار سے آگاہ ہے کہ انہوں نے جو ذمہ داری تھی وہ نبھائی اور بھرپور طریقے سے نبھائی جہاں میں شہادت نوش کیا بہی سے تھے باپ وہ کیسے تھے ایسے جیسے میں نے پہلے بتایا کہ ہماری فیملی کافی بڑی فیملی تھی ہم چھے بہن بھائی تھے اور مجھے حیرت ہوتی ہے کہ کتنا ٹائم ہر ایک کے ساتھ وہ سپینڈ کرتے تھے جو اپنا سپیئر ٹائم ہوتا تھا دفتر سے واپس بھی آ کے ان کے اپنے بھی کام ہوتے تھے دفتر سے بھی لے کے آتے تھے اور پھر بھی ہمیں ہر ایک کو انڈیویجوری انہیں ٹائم دینا بہت زیادہ بزور دیتے تھے اپنا نالیش پہ سٹیڈیز پہ وہ کہتے تھے جو کام کرتے ہو تو اس کو کرو اور پوری اس کی ایکسیننس تک کرو مطلب کہ ہمیشہ آپ اس کو کام وہی پکڑو جو کہ آپ بالکل صحیح ایکسیننس طریقے سے کر سکتے ہیں ہمیں وہ بہت زور دیتے تھے سپورٹس کی اوپر بھی سب بچوں کو انہوں نے سوئنگ ٹینیس سب میرے بھائی بہن ساروں کو انہوں نے یہ خود سکھائی اور مجھے ہج کل کے زمانے میں ہم اتنا ٹائم نہیں دیتے بچوں کو بھی لیکن سم ہاؤ بہت زیادہ ٹائم دیتے تھے ان کی فیملی ان کے لیے تھی پہلی پاکستان آمی تھی ان کے لیے پاکستان اور پاکستان آمی اور اس کے بعد پھر فیملی بہت ضروری تھی ان کے لیے اور بہت اچھا ٹائم دیا کرتے ہیں میں جب بلکل کلے لی یاد ہے کیونکہ میں اس کا تقریباً سونہ سال کا تھا مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے ان کے یہ باتیں ہیں عمومی طور پر جو ہمارے دسپلن ہے اور وہ دسپلن ان لوگوں کی شخصیت میں بھی نظر آتا ہے پسنلیٹی میں بھی نظر آتا ہے وہیں پہ جہاں پہ دسپلن بہت زیادہ ہوتا ہے وہاں پہ سخت گری بھی ایک ایلیمنٹ ہے جو عموماً ہوا کرتی ہے تو بٹی صاحب کی ذات میں بھی ایسا کچھ تھا بلکل نہیں مجھے بلکل تھنڈے دمار کے بننے سے کول ہر چیز اگر کوئی کرتا تو وہ کسی کو کسی بے بچوں پہ ہاتھ کبھی انہیں اٹھایا یا کبھی انہیں بس وہ کہتے تھے اوکے وہ ان کی ایک مشناہ کہتے تھے فرس ڈیزارف ڈین ڈیزارف کوئی گار آپ کو چیز چاہیے اگر ریزیلٹر میں اچھے نہیں آتے تھے کوئی تو ہفتے میں ایک دفعہ وہ کلاب میں فلم ہوتی تھی بچوں کی بھی اور فیملی فلم ہوتے تھی آؤٹڈور تو وہ ابھی نہیں جا سکتے دو ہفتے آپ نہیں جائیں گے بس صرف یہ کہہ دینا جو مرضی آپ کہتے ہیں شگاہ ہو نہیں یہ نہیں نہیں وہ بس ان کی ایک فرم نس سے بات کرتے تھے ان دیٹس آل ادھر وائز ملکل کوئی کھلی چھوٹی مجھے یاد ہے کہ بچے وہ اپنا وہ پڑھائی کر رہے ہوتے تھے سب ادھر شور میں چاہ رہے ہیں ان کو فوکس اپنے کام پر ہوئے تھے ان کو کوئی پرواری تھی کبھی نہیں کیا کہ جب کرو یہ ہے وہ ہے فلانا ڈانٹنے تک بھی مجھے نہیں یاد کسی کو اس طرح کہ ٹانٹا ہو یا لیکن سارے بڑے بدلے ہیں کہ وہ اپنے ٹائم پہ آنا ہے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے پر وہ بس کبھی ان کی سختی نہیں تھی ان کے میری سپرائیڈ کہ ہم لوگ ہم لوگ بھی اتنے ڈیسپلین ہوئے بغیر بدل کسی سختی کے اچھا یہ آپ بھی چکے پھر ان کے نقشے قدم پر چلے آپ نے بھی پاک پورچ جوائن کی یہ ان کی خواہش تھی یا یہ آپ کا دل تھا آپ کی خواہش تھی انہوں نے کبھی اس حوالے سے آپ کو گائٹ کیا یا آپ کی ایک جو ذہنی نشن ماہ ہے کہ آپ نے آگے جا کے یہی کیریئر اپنانا ہے یا چننے ہے اس حوالے سے یا انہوں نے آپ کو آزادی دی کہ آپ خود اپنی مرضی سے اپنا کیریئر جنہیں گو کہ سولہ سال کی عمر تھی آپ کی کوئی اتنی زیادہ عمر تو نہیں تھی لیکن پھر بھی ایک بحیزت والد ایک ٹریننگ والد شروع کر دیتے ہیں اس کا احساس تو ہو جاتا ہے گئی نہ گئی انہوں نے کبھی کسی کو فوس نہیں کیا بالکل آپ جیسے کہہ رہے ہیں کہ ازادی تھی جو برضی آپ نے کرنے پر انہوں نے کہا کہ اپنی جو میکسیمم جو آپ نالج جو پڑھ سکیں وہ پڑھیں انہوں نے کہا جیسے بھی ہوگا میں آپ کو پڑھاؤں گا نہیں تو آپ نے پڑھ لیا پھر آپ اپنی خود ڈیسیشن کریں گے خواہش ان کی دیفنیٹلی تھی کہ ہمیشہ ہمیشہ آرمی آرمی بات ہوتی تھی آرمی کئی بات کبھی مجھے نے انہوں نے کہا ایک دفعہ بھی نہیں کہا کہ جی تم نے آرمی جوائن کرنی ہے یا میری مجھے انفلوینس کرنے کی کوشش کی اور جب ہم بات میری مدر کو یہ کہتے کہ کبھی بھی اگر مجھے کچھ ہوتا ہے تو تم نے صرف ان کی سٹیڈیز کی اوپر میک شور کرنا ہے کہ جتنا یہ پڑھ سکیں یہ پڑھیں وہ خود بھی بڑے بڑے لکھے تھے پورا بچپن بھی انہیں ہونگ کونگ میں گزارا اور وہیں گراجویشن بھی کی تو فلوینٹ انگلیش جیرمن فلوینٹ بولتے تھے جیرمن لینگویش کورس کیا تھا مطلب ہے کہ چینیز فلوینٹ دی بکرز ہونڈ دی تو ملٹی لینگویس اور وہ ہمیں بھی سکھایا کرتے تھے وہ کہتے کہ جتنا آپ نولیج حاصل کر سو وہ کرو اور جب میں خود یہ آرمی جوائن کی تو زیادہ تر یہ میرا ایکسی یانگ تھا اور زیادہ انفلینٹ میری مدر کا تھا انہیں کہا کہ تم نے جوائن کرنا پھر میری والدہ نے میرے چھ بہن بھائی تھے تینوں بھائی اور دونوں بہنوں کو پورا مطلب ہے سٹیڈیز پڑھائیں ان کو ایک بڑا بھائی چھوٹا بھائی ڈاکٹر ہے دونوں بھائی انجنیرز ہیں میری دونوں سسٹرز مارسٹرز انہیں ان کو کرایا اور اپنی پوری ڈیوٹیز انہیں پوری کی انہوں نے کہا کہ آخری بھی ان کی خواہش تھی کہ میرے بچوں کو فل ایڈوکیشن آپ نے دینی ہے اور دنیا کے لیے تیار کرنا ہے آپ کے والدہ نے آپ کے والد کی جو خواہش تھی اپنی اولاد کے حوالے سے وہ پوری کی بار بار کے تمہارے فادر یہ کہتے تھے کہ تم نے پڑھنا ہے پڑھو پڑھو تم نے اور پڑھنا ہے تو اور پڑھو بشاکن ہو بلکہ میرا سب سے چھوٹا بھائی وہ ڈبل ماسٹرز اس نے کیا ہوئے اور اس کو شوق تھا پڑھنے کا انہوں نے کہا ٹھیک آپ پڑھو تو میں نے بھی اپنے بچوں کو اسی طرح بکھایا ہوا کہ میں نے کبھی ان کو انفوینس نہیں کیا کہ تم نے یہ بننا ہے یا جانے میں فوج میں جانے ان کو اپنا وہ کریئرز نے خود بنائے میں نے خود ہی ان کو بیسٹ ایڈوکیشن ان کو دیئے ایک بیٹا میرے ساتھ ابھی میرے ساتھ کر رہے ہے بزنس میں کام اس کو شوق تھا اس کے انوائرمنٹ کا جو کہ مارا ریلیٹڈ بزنس ہے میری چھوٹی بیٹی ابھی ماسٹرز کر رہی ہے اچھا بٹی صاحب یہ فرمائیے گا کہ آپ کوئٹا میں تھے آپ نے بتایا جب پسیز بٹی صاحب نے جامعی شہادت نوش کیا اور آپ دس روز کے بعد یہاں آئے تو ان دس ایام میں وہ شہید ہو گئے ہیں دشمن کے خلاف لڑتے ہوئے لیکن جب واپس آ کے یہاں پہ on real ground جب آپ کو حالات پتہ چلتے ہیں بٹی صاحب نے چار پانچ روز کس طرح چند اپنے جوانوں کے ساتھ ساتھیوں کے ساتھ پھر سے پانچ منہ بڑے دشمن کو international borders کے اوپر جہاں پہ بھارت اپنی پوری طاقت کے ساتھ حملہ وردہ وہاں پہ روک کے رکھا ہے تو پھر میں خلق کوئی impact بڑھ جاتا ہے وہ جو آپ کا ایک pride ہے وہ اور زیادہ ہو جاتا ہے تو وہ جو آپ کو کوئٹا میں خبر ملی اور جب پھر یہاں آکے آپ کو مکمل معلومات تفصیلات ملی تو یقیناً ان دونوں کیفیات میں کوئی فرق تو ہوگا جی میں جس سے بتایا کہ میں ایکشلی دس دن کے بعد نہیں آیا مجھے دادہ نے کہا آپ نے نہیں آنا میں تین تین دس دن بعد مجھے خبر ملی تھی کہ جب آپ آئے کب پھر میں تین مہینے کے بعد آیا لیکن وہ جب خبر ملی جس وقت تو اس وقت نشانِ حضر اناؤس نہیں ہوا تھا تو وہاں ہمارے جو پرنسپل تھے وہ اس کے سکول کے انہوں نے کہا ہمارے کارنویٹ سکول تھا گرامر سکول تھا جس کے اندر پریس پادری پڑھا کرتے تھے تو وہ ہمارے جو وہ ہوسٹل انچارج تھے انہوں نے کہا کہ آپ ایک دن چھٹی لے لو اور باقی بچے پر سکول جائیں گے میں نے کہا نہیں میں یہاں میں اکیلا کیا کروں میں سکول ہی چلا گیا نیکس ڈے کی بات کر رہا ہوں تو جب یہ مجھے خط ملا تو انہوں نے جب نیکس ڈے اٹھے تو وہ سارا اناؤنس اخواروں میں آگیا کہ میں جب عزیز بٹی کو نشان حیدت مل گیا تو وہ اتنا عجیب سی کیفیت تھی کہ ایک طرف بدو جی پس گین وہ ٹوٹل ایک شاک میں تھا ابھی بھی اور صبح جب گئے تو وہ سارے بچے بھی اور ٹیچرز بھی آ رہے مل رہے کوئی افسوس کر رہے تو مطلب ہے کہ نشان حیدت کی تو مجھے تو عجیب سا وہ سمجھ نہیں آرہی تھی دم پھر مجھے ایک پرائیڈ سینا شروع ہوئی کہ یہ تو بہت ہی جو خاتمیں تو لکھا تھا کہ بڑی بہادری سے وہ لڑتے رہے اور شہید ہوئے لیکن جب وہ ایکچول جب وہ آیا پھر اس طرح ریڈیو پاکستان سے لوگ آ کے انٹیویوز کے لیے اخباروں کے لوگ آئے ٹی وی تو ان دنوں میں تھانی تو بڑا مکسی وہ ہوتی ہے نا پرائیڈ بھی بہت زیادہ تو برخیال ہے اس سے اتنا بلو جو ہوتا ہے نا جو آپ کا بہت کم ہوا کہ جتنا کہ ہوتا ہے کہ پھر مجھے یہ بھی یقین ہوا کہ مطلب ہے کہ میں وہاں میرے بہن بھائی مدھر ٹھیک ٹھاک ہیں تو پھر میں نے اپنا مجھے یہ بھی یاد ہوتا ہے فادر کہ کہ تم نے جو کچھ بھی ہوگا تم نے اپنی بڑھائی جونہ بہت یہ کر کے تم نے نیویمبر پہلے نہیں آنا باپس پتہ نہیں ان کو کوئی پیمنیشن ہوئی کہ کیوں مجھے بتایا کہ نہیں آنا تو میں پھر ادھر ہی پھر واپس بھی آیا تو پھر نیچری جہاں بھی جائیں جدر بھی جاتے ہیں تو اتنی زیادہ عزت اتنی زیادہ پیار اور اتنی پرائیڈ تھی جہاں جاتے تو وہ میرے صاحب کو نام ہی تھا ابھی ابھی تک یہ ہی چلتا رہا ہے اس وقت کتنے سال پچاس سال سے زیادہ ہو گئے ہیں موسیقی پیرا ہے حق کے شہیدوں پیرا ہے حق کے شہیدوں وفا کی تصویروں تمہیں وطن کی ہوا ہے سلام کہتی نشانہ ایدر بسے دس سے زائد ہمارے کوئی درجن بھر ہیں شہدہ جو لے چکے ہیں لیکن بٹی صاحب کون میں مطلب سب کا ایک بڑا اس قوم پہ حسان ہے لیکن بٹی صاحب بٹی صاحب آئی تنگ غالباً سیکنڈ اور تھرڈ ون ٹھرڈ ون ٹو گئت نشانہ ایدر اچھا یہ بتائیے گا مجھے سوال پوچھنا بڑا عجیب سا لگ رہا ہے لیکن میں یہ واقعی جاننا چاہتا ہوں ایک شہید چونکہ کبھی مرتا نہیں ہے شہید مر کے بھی زندہ رہتا ہے لیکن اپنے پیارے اپنے بڑے باپ بھائی ان سے بچھڑنے کا غم انسان کو زیادہ ہوتا ہے یا اس چیز کی خوشی اور پرائیڈ اور فخر زیادہ ہوتا ہے کہ ہم سے بچھڑنے والا ہمارا عزیز جو بھی ہے وہ وہ کسی بہت بڑے کاؤس کے لیے گیا ہے اور مطلب وہ پرائیڈ کی فیلنگ زیادہ آتی ہے یا وہ غم کی کیفیت جو ہے وہ زیادہ انسان پر داری ہوتی کیونکہ یہ آپ بہت بہتر بتا سکتے ہیں ہم تو شاید یہ نہیں سمجھ سکتے دیکھیں جی شروع میں تو بہت زیادہ یہ فیلنگ ہوتی ہے غم کی اور مجھے کی دفعہ ایسے بطلب ہے کہ وہ بندہ فانٹسائز کرتا ہے میں گیا تھا کہ میں درستر ہی اسے ہوگا کہ میں اٹھوں گا تو کہیں گے یہ ہمیں سب تو بھی تک زندہ ہے یہ ہے وہ میں تو ان کو دیکھا بھی نہیں دفناتے ہوئے وہ ایک تو ہوتا ہے نا کلوزر جو ہوتا ہے جب آپ دیکھتے خود کہ آپ کے ان کو دفنا آرہے ہیں تو ایک تو وہ فانٹسی سے رکھیتی بطلب ہے ایسے 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 آپ مجھور تو بندہ کہتا ہے اور ایسے یہ جو نشانہ ہیدر کی وجہ سے اور ایک بہت بہت زیادہ پرائیڈ کا وہ تھا اگر ویسے بھی وہ شہید ہوتے تو ہمارا پھر بھی یہ تھا کہ بڑی بہادری سے وہ شہید ہوئے لیکن سمہا آوارڈ سے یہ ہمیں بتا کہ یہ ایک ایک کام کر گئے ہیں اور پھر جب میں آرمی برا میں بھی گیا پھر ان کی سائیٹیشن بھی میں نے جب دیکھی کیا 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 ہوا بیٹل کیسے آرمی کی پتہ چیئر رہتی کہ کیا کیا کتنی مشکل سے وہ مطلوب نے ڈیفینڈ کیا اور کتنی اگینسٹ آل آرڈز تو بدہ لگتا تھا کہ ایمپوسیبل کام ایک قسم کا کیا یہ جو آپ بات کر رہے ہیں ایمپوسیبل سا کام جنہوں نے کیا میں چاہر رہوں کہ یہ بھی تھوڑا صاحب ناظرین کے ساتھ ہمارے شیئر کر رہے کیونکہ بعد میں آپ جیسے خود بتا رہے ہیں پہنچ میں جبکہ تو آپ تو زیادہ اس تمام صورتحال کو سمجھ بھی سکتے ہیں اور زیادہ بہتر طریقے سے ایکسپلین بھی کر سکتے ہیں دیکھیں جی یہ دراصل جب یہ اٹیک انہیں کیا تو ایم تھا انڈیا کا لہور اور یہاں بیگ کر پورے پاکستان کے پر اور وہ ہماری ہمارا بارڈرز اتنا زیادہ ہیں آپ سیال کورٹ سے لے کے ازاد کشمیر تک آپ دیکھیں تو سارا تو یہ بڑے تھن لی سپریڈ آٹ تھے آرمی ان کی بہت زیادہ تھی ہمارے کمپیر ٹو آرز ان جنوں میں آرمی ڈیپلوائی کھوڑی 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 لوگ تھے بڑی صاحب کے ساتھ ٹوٹل جو تھے میرے خیال ان کی کمپنی میں کوئی ڈیڑھ سو بندہ ہوگا لیکن وہ پھر 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 پلٹون میں ڈیوائی 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 جس جس کو یہ ہیڈ کرتے ہیں وہاں 35 تھے باقی بھی ہر جگہ پہ اپنے اپنے کمانڈ کھا رہے ہوتے ہیں تو یہ ان کے پاس بڑے تھن سپیر آؤٹ تھے تو وہاں سے اٹیک کھا رہے تھے بہت ہیوی مطلب ایک کمپنی کا ڈیفینڈ کھا رہی تو انہیں پورے آمد برگیڈ سے کھا رہے تھے جس کے اندر تین ریجمنٹ ہوتی ہیں اور ان کے ساتھ ٹینک بھی ہوتی ہیں اور وہ ٹینک بھی وہاں سے وہاں وہ کٹھے ہو رہے تھے وہاں سے میجر آپریشن لانچ کھنے کے اس کا چکر تھا انہوں نے وہاں سے بار بار وہاں سے یہ ٹو بی بار بار اوپر آتے آپ دیکھتے بھی یہ ہے ٹو گو اپ بینک ٹو پھر برکی ویلیج کے در انہوں نے اٹیک کیا جہاں پہلے برکی میں آگے والی سائی پھر کنال کے وہاں سے اٹیک کیا پھر انہوں نے بہت زیادہ اٹیک تھا ٹینک کے ساتھ پہلی توڑنا پڑے گا پڑھانا پڑے گا لیکن وہ خود بھی انہیں واپس آنا تھا تو پھول انہیں بلو اپ کر کے پھر واپس لازٹ میں اپنی پلٹون کے ساتھ آئے سیکشن کے ساتھ بورٹ کے اندر واپس پھر وہاں آکے پھر دیفینس یہ پانچ چھے دن پورا دن رات چلتا رہا اور آخی میں جب انہیں بلکل سمجھ لو کی مومنٹم ٹوٹ گیا تھا اس وقت آسٹ بھی انہیں آٹیک کیا لانچ کیا اس کے ساتھ تین ٹین ٹین بھی تھے پھر اگین تو اس کے اندر انہیں پھر اگین شیلنگ فائرنگ اوپر سے آٹیلری کی کرائی اور ہم درخت کے ساتھ کھڑے کہ وہ درخت پورا وہاں سے اوپر سے ٹوٹ گیا یہ تھرون بیک تو پہلے لوگ نے سمجھا کہ شہید ہو گیا تو پھر ہم ٹھوڑا سا ان کے پاؤں کے اوپر مون تھا بھٹ ہم اپنے جگہ میں واپس سلے جائیں وہاں سے پھر جب انہیں دوبارہ اس ٹینک کے پر فائرنگ کرائی تو ٹین چار انہیں بیراج لگا جائے اور آپ کو پتہ ہے جب یہ راؤنڈ یہاں سے جاتے ہیں تو وہ پیچھے شالہ مہار سے فائر کر تو اس کو ٹائم لگتا ہے اوپر سے ایسے ٹراجیکٹری میں کم از کم نہیں تو کوئی پندرہ بیس دس پندرہ بیمین گانسے مارا تو جہاں سے بھی چینج کا سراخ دریکٹری دم بھی ہوئی بس پندرہ 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 بیمین گانسے مارا بیمین گانسے اسی وقت پھر ٹینک اوپر بھی جاکے ان کے شیل گئے تو ٹینک بھی پندرہ پندرہ بھی دس سیکنڈ پتہ سیکنڈ میں بہت بھی انہوں نے بھی ان کو شہید کر دیا بہت ساتھ ہی وہ ٹینک بھی دس اور اسی آئند ایک آئند کیا اسی اگرہ اگرہ نہ آسکے انہیں آگے نہیں آنے دیا بھی آگی سے انہوں پھٹی صاحب نے صرف 35 لوگوں کے ساتھ ایک ایک پوری اپنی پلٹون کے ساتھ مقابلے پہ پوری رجمنٹ پر گیٹ کو پوری انہوں وہ ایک کر کے وہ کہتے تھے کہ جب دن ہوگا تھا تو گرین ہی ہوگا تھا بردی بردیاں بندے وہاں سے بکوز اٹلری اور خاص طور پر نے کہا کہ اپنے جو ایجوٹن جو لاس ڈے پہ آئے تھی انہوں انہوں نے کہا کہ جی بتانا اپنی بار ڈائری میں لکھنا کہ جتنا آٹلری نے ہیلپ کی ہے بہت امپورٹنٹ انہوں نے رول ادا کی ہے اس کے اوپر بھی حالانکہ وہ پیچھے ہوتے ہیں وہاں سے فائرنگ کر رہے ہوتے ہیں تو یہ جو مطلب ہے کہ میرے کل وہ کہتے ہیں کہ یہاں سے تو دیو ریڈی کہ یہ بریک سرو کر جائیں گے انڈینز یہاں سے آکے تو وہاں سے سیدھا انہوں نے لاہور آنا تھا تو یہاں سے ختم ہو تو پھر ہر جگہ پہ پیٹر آٹ ہو گیا یہ بلا شبہ ان کی بہت بڑی خصوصی طور پر پاکستان کے لیے تو ہے یہ لیکن اہل لاہور کے لیے یہ ان کی بہت بڑی مطلب میرے خیال کہ پاکستان اور خصوصی طور پہلے لاہور میشہ ان کے حسان مند رہیں گے یہ ساری چیز جب آپ کے نالجز میں آئی کہ یہ یہ سیریز ہیں ایونٹ کی جو ہوئی تو اس کے بعد کی کیفیات پرائیٹ تو بہت بڑھ گیا ہوگا کہ آپ کے والد نے کتنی بڑی قربانی دی ہے اور وہ بھی سپیشلی جب بلیو کریں کہ جب آمی میں ہم نے کئی دفعہ جب دفعہ رکھتے تھے تو پوری پوری رات جاگنا ہو ایسی بندے کے دماغ نہیں چلنا شروع بند ہوئی تھا کیونکہ ایک دن کے بعد جب بہت بہت بڑی تھی کہ سوچ نہیں سکتا تو میں سوچ رہا تھا کیسے چھے دن اور چھے رات بداؤ ریسٹ اور رکھتے رہا تھے جو بھی کھانا بھی رکھتے ہی ہمیں اسی طرح چپاتی پڑی تھوڑا سا کھایا بس ان کے ایک وزتہ تیپکل وہ کہتے کہ وہ پانچ منٹ کے لیے بھی اگر آنکھیں بند کر کے لیٹ جاتے تینا سو جاتے تینا اور پھر بیدام پانچ میں وہ کہتے میں ہم بھائش ہوں تو اسی طرح وہ پتہ نہیں کرتے رہے سراؤٹ سکھ دیز بھٹ ہی دن تینا اگر اگر بھٹ سلیپ نہیں لی انہیں آنکھ اگر 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 آدمی نے اتنا مطب کر 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 نئی بس سونہ بھی نئی بل پاور انکی اتنا آفیسر کی طور پر ذمہ داری تھی وہ انہوں نے نبھائی فیملی میں آپ نے بتایا کہ انہوں نے اپنی رسپانسیمیلٹیز کو اپنی اولاد ہر چیز کو انہوں نے بہت پافیکٹی نبھایا آپ جب پوج میں گئے تو یقیناً ان کے ساتھ کام کرنے والے ان کی کمان میں کام کرنے والے ان سے بھی آپ ملے ہوں گے پوچھتے تو آپ ان سے بھی ہوں گے اپنے والد کے بارے میں تو آرمی کے اندر پہجت آفیسر ان کا کیا تھا مزاج اور امیج کیا تھا سینئر آفیسر کی طرح سخت قسم کے آفیسر تھے یا وہ اپنے جوانوں کے ساتھ تھے ان کا الگ یا دیفرنٹ قسم کا بہت زیادہ انٹریکشن کے ہوئی فرینڈز کے ساتھ جو پہلے جانتا تھا ان کو چھوٹے تھے انکل انکل ہی کہتے تھے سارا تو ان سے ملاقات وہ پر آکے جو کوئٹا میں کیونکہ کوئٹا بہت عرصہ یہ رہے سارے انفنٹری سکول میں بھی سرکٹر تھے تو وہاں سے بھی 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 بتانا کہ یہ مطلب ایسے پریلینٹ آفیسر تھے میں نہیں کیا ہوتا ہے کیا چیز ہوتی ہے اور کیسے سوڈر فانور کیا ہوتا ہے نورمن کھول میڈل نے بتایا کہ وہ پر پرس پرسن کو بہت 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 پر بتایا کہ آپ کو معنوم نہیں کہ دیڑھ سال کی عمر کی عمر کی 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 عمر کی عمر کی عمر کی ایز میڈر اچھا نہیں میڈر بھٹی صاحب شہادت کے وقت جو ان کا میڈر کا رینک تھا یہ ٹیمپری رینک میں بات کروں جب ستاف کالیج کی بات جب پانچ سال کی سرویس وہاں بھی ان کو کیپٹن ہونے کے باوجود آنر جب بیجا تو ان کو ٹیمپری رین دے کے بیجا کے بیجا شاید فوج بے اس کی مسحال نہیں یہ بڑا ایک unusual ہے وہ کرتے ہیں کئی دفاع لیکن وہ اسی طرح بری unusual ہوتا ہے not routine ہاں اور وہاں سے پھر وہ ستاف پولیش 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 پرمینت سبسٹینٹیو پولیش چکل لی Lore تو ہی رو پولیش بلکل فیئر میرت کے اوپر ہوتا ہے جب ان نے کہا لیا تو انہوں نے کہا یہ تو بالکل بائی فار بای فار بے تو بیٹر وکرہ کرنے کی باید لیکن اس سے بھی اور چوئیس کہ وہ جو ایک بندہ بھیتے تھے وہاں تو کینیڈا اسجوئے توانیگرنڈ میں جاتے تھا کوی اسٹریلیا یہ وہ but the first choice was for the person who was first and he got his choice حسابہ میں شاوہ کی سوال آج اگر بھٹی صاحب زندہ ہوتے تو کوئی ایک دل میں آپ کے ہوگی کوئی یہ کیسی بات جس کو خلش میں کہہ سکتے ہیں کہ میں یہ کہہ نہیں پایا یہ بات میں کبھی ان سے کر نہیں پایا کوئی یہ کیسی بات بس وہ بہت سری چیزیں ہوتی ہیں میں اس طرح مطلب ہے کہ میں زیادہ مطلب ہے کہ میں زیادہ مطلب ہے ٹائم ان کے ساتھ سپینڈ نہیں کر سکا یہ دس ایک دپریویشن مجھے رہ گی کہ کاش مجھے یہ پتا ہوتا تو میں زیادہ ٹائم ان کے ساتھ ہوتا میں ان سے اور کچھ سیکھتا مجھے وہ ایسے ینگ بوئی تھرٹین پورٹین کا سمجھ دیجئے تھے اس وقت تک میں نے تقریبا ساری کلاسکس جو میں انگلیش کلاسکس ہیں شیکسپیر یہ وہ سارا میں نے پڑھ لیا ہوا تھا مجھے انہوں نے خود پڑھا دیتا جو بھی سمجھ نہیں آیا تھا اسٹو دیکٹیٹ ٹو می مجھے کی دبا مجھے یاد ہے سٹار جب انہیں کیا تھا بڑھ کے وہ سنایا کر دیتا ہے یہ ساری چیزیں یہ پوری نا یہ سارا آپ کیا وہ شیکسپیر کی جو میکبیت ہے اس سے مجھے سب سے پہلی کتاب انہیں مجھے پورا وہ اور وہ میکبیت لکھی ہوئی ہے شیکسپیر جس طریقے سے کہ وہ ایک پلے کے طرح وہ ایک بندہ بات کرتے ہیں اسی طرح انہیں بات کرنی اور پھر اس کے بات اسی ایکسپیشن سے مجھے فیسنی اٹھ اور وہ کیونکہ میں سب سے بڑا تھا تو زیادہ ٹائم مجھے دیا دیا کر دیا پہ یہ میری بس یہ ہے کہ یہ نہیں ہے کہ یہ میں نہیں ہے کہ میں نے میں نے میں نے بہتر پرسنی بہتر کہ ہم دعا کو ہیں اور یقیناً میں سب آج جاہاں بھی اوپر ہوں گے اللہ تعالیٰ ان کو اپنے اپنے سائر احمد پہ رکھے گا اور ان کی جو قربانی ہے ان کا جو احسان ہے ہم پاکستانیوں پہ ان کو پاکستانی بھی میشہ یاد رکھیں گے میس آپ thank you very much thank you for your nice time thank you very much ناظرین مجھے پڑھنا اب اس وقت ایک چھوٹے سے بریک کی جانے بریک سے واپس آتے ہیں تو پھر مزید بھی آپ کو آج کے دن کے حوالے سے پروگرم آپ کو سامنے پیش کریں گے ساتھ رہیے گا ساتھ رہیے گا اے راہِ حق کے شہیدوں وفا کی تصویروں تمہیں وطن کی ہوا ہے سلام کہتی ہیں اے راہِ حق کے شہیدوں جی ناظرین ویلکم ایک آفٹر دا بریک اور آج چکے یہ میں اتفاہ بھی ہے یہ میں شہدہ بھی ہے ہمارا تو اسی حوالے سے ہم شہدہ کی فیملیز سے بات آج کر رہے ہیں اسے سلسلے میں اب میں موجود ہوں میجر اجاز زیدی شہید کی فیملی کے ساتھ ان کے سابزہ دے جناب عباس زیدی مرسد موجود ہے ان کی اہلیہ بھی مرسد موجود ہے اب ان سے بھی ذرا بات کریں گے السلام علیکم جی بلکم سلام عباس سب سے پہلے تو میں یہ جانا چاہتا ہوں آپ سے کہ جب میرسہ آپ کی شہادت ہوئی آپ کتنی عمر تھی اس وقت آپ کی اور اس وقت کی اگر کوئی کیا یاد جو آپ کے ذہن میں تازہ ہے اگر اس وقت آپ ہوش میں تھے عمر آپ کی اتنی تھی اگر تو جی میں اس ٹائم سیکس پنس کا تھا اور یادیں تو آبیسلی چھے مہینے کے بچے کی کچھ ہوتی نہیں ہے لیکن وہی میموریز ہیں جو مجھے میری مدر نے اور میرے فیملی ممبرز نے بتائیں باقی لوگ بتاتے ہیں ان کے کورس بتاتے ہیں کہ جس طرح وہ بریف تھے اور انہیں ساری سرویس میں وارڈز بارا لیے اور جس طرح پاکستان کے لئے ڈیفنس کے لئے انہیں سارا اپنی لائف دی یہی بس ممبرز ہیں میری اور یہی میرے لئے ایک رول موڈل ہے جو میں جس کو لے کے آگے چلتا ہوں اچھا ہمیں تھوڑا اور ہمارے ناظرین کو یہ بھی بتائیے گا کہ میجھے صاحب کی شہادت کن حالات میں ہوئی کہاں ہوئی کس محاس پہ ہوئی اور کس طرح اس کو اکنالج کیا گیا بعد میں ان کی شہادت کو جی ان کی شہادت سیاچین میں ہوئی تھی ایٹی ایٹ میں اور اس میں یہ تھا کہ وہ وولنٹیئر کرتے تھے مطلب ان کو اتنا اپنی جوب سے اور پاکستان سے ایک پیار تھا کہ وہ وولنٹیئر کر کے وہاں پہ جاتے تھے اور سیاچین میں آپ کو پتہ یہ ہے کہ صرف آپ کا اینیمی جو ہے وہ انڈیا نہیں ہے اب موسم بھی ایک بہت بڑا فیکٹر ہوتا ہے وہاں پہ اس میں انہوں نے گئے وولنٹیئر کیا اور یہ مشن ایک تھا ایک آرمی کی ہماری وار چل رہی تھی جو ڈیڈلیئر نہیں تھی انڈیا کے ساتھ اور اس میں جا کے ان کی شادت اس طرح ہوئی کہ وہ ایک محاس پہ تھے وہاں سے انہوں نے ٹیک آف کیا پلین نے ہیلیکوپٹر پائلٹ تھے ویویشن کے اس سے پہلے ہیٹ پنجاب کے تھے انفنٹری تو انہوں نے جیسی ٹیک آف کیا تھوڑا اوپر گیا ہیلیکوپٹر تو انڈیا کے ایک میزائل نے آگے ہیٹ کیا اور اسی ٹائم وہ پھر کریش کر گیا اس طرح ان کے ساتھ اور لوگ بھی تھے کرو میمبرز بھی تھے جنہوں نے شادت کا ردبہ حاصل کیا تو یہ ہے جی ان کا جس طرح ہوا اس سے پہلے بھی مطلب ایک بہت ہائے پروفائل پائلٹ تھے وہ ان کو وارڈز بارا ملتے رہے دو چار انہوں نے پہلے کیے اس طرح مشنز کیے جس پہ ان کو آرمینی نے ریکنیز کیا اور ان کو تمگا دیا تو اس طرح ان کا سارا یہ تھا اچھا اباس ایک سوال گو کے تھوڑا مجھے بہت عجیب بھی لگ رہا یہ پوچھتے ہوگے لیکن میں چاہتا ہوں کہ ناظرین تک ہماری یہ بات پہنچے آپ چھے ماہ کے تھے جب والد صاحب سجدہ ہونا پڑا وہ شہی جب ہوئے اور عموماً والد صاحب کے ناغ ہونے پر بڑے سخت حالات ہوتے ہیں بڑی مشکل ہوتی ہے زندگی آپ کو زندگی کیسے جب آپ نے زیرا ہوش سنبھالا جب آپ کو یہ شعور آیا کہ میرا باپ میرے سر پہ نہیں باپ کا ساہر میرے سر پہ نہیں ہے تو کیسا پایا زندگی کو جی میں جتنا پراؤڈ اپنے پادر کی شہدت کے لیے ہوں اتنی ہی میں پراؤڈ ہوں جس طرح میری مدر نے مجھے براؤٹ اپ کیا میرا ایمین وہ ایک آرمی میں انہوں نے سرپ کیا اور وہ جس طرح آرمی میں ایک وارئر ہوتے ہیں اس طرح وہ اپنی پرسنل لائف بھی ایک وارئر ہے جس طرح انہوں نے سارا میری ایجوکیشن پہ کبھی کمپرمائز نہیں کیا میں نے پاکستان کے بڑے چھے انسٹیوشن سے پڑھا اور ماسٹرز میں نے باہر گیا میں انگلینڈ سے میں نے ماسٹر کیا اب آ کے میں ماشاءاللہ الحمدللہ بڑی چھے جگہ جاگہ جاگ کر رہا ہوں اور اس میں یہ یہ لائف ہارڈ ہوتی ہے یہ کہنا کہنا سائی نہیں ہوگا بندہ کہا کہ لائف کوئی اس طرح میٹر نہیں کرتا بڑا فرق پڑتا ہے جب مدر اور فادر بن گیا یہ کہ آپ پہ انڈویجول آپ کو پال رہا ہو تو بہت مشکل ہوتا ہے لیکن یہ ہے کہ ایک آنر ہے ویسے یہ رتبہ تو ہر کسی کو نہیں ملتا تو یہ بہت بڑا آنر ہے ہمارے لیے میری فیملی کے لیے سب کے لیے اور اس آنر نے اس پرائیڈ نے وہ جو کٹھن دور تھا وہ حالات اس میں یقیناً یہ پرائیڈ مددگار ثابت ہوتا ہے ان حالات میں سے گزرنے کے لیے جی یہ بس ایک مورالی آپ کو سپورٹ دیتی ہے چیز لیکن پریکٹیکلی میں یہ نہیں کہوں گا کہ یہ آپ کو کسی بھی طرح کوئی لائف آسان ہو جاتی ہے لائف ٹف ہوتی ہے رہتی ہے ٹف بس یہ ہوتا ہے کہ آپ کو آپ کو اگر جیسے مجھے ایک رول موڈل اپنی مدر میں ملا انہوں نے مجھے جس طرح رہنا سکھایا سب کچھ کیا میری پروٹ اپ کیا تربیت کی تو چیزیں آسان لگتی ہیں آپ کو لیکن وہ جو خود وہ فیس کر رہی ہوتی ہیں وہ صرف ان کو پتا ہوتا ہے یا فیملی کے قریب لوگوں کو پتا ہوتا ہے ناظرین ہمارے ساتھ ان کی والدہ اور مجر عجاز زیدی شہید کی جو اہلیاں وہ بھی موجود ہیں اور یہ بھی پاک فوج میں سرف کر چکی ہیں اسے پروفیشنل ڈاکٹر سلام علیکم جی بہت شکریہ آپ کا بھی مجھے میں سب سے پہلے تو یہ جاننا چاہتا ہوں آپ سے کہ جب آپ کو اتنا ملی میجر صاحب کی شہادت کے بارے میں تو اس وقت کی جو کیفیت تھی فیلنگ تھی جیسے ابھی عباس نے بھی بات کی کہ یہ یقیناً یہ پراؤٹ ہے یہ ایک آنر ہے یہ ردبار کسی کو نہیں ملتا لیکن وہیں پہ ساتھ باقی ساری زندگی کا بھی خیال ذہن میں آتا ہے چھ ماہ کا بچہ اس کی زندگی مطلب کیا تھا اس وقت کا احساسات آپ کے بہت مشکل تھا بجے تو کریش کا نہیں بتایا تھا کہ ایکسیڈنٹ ہو گیا تو ہزمن کے جو فرینڈز تھے وہ رات کو آتے رہے تسلیاں دیتے رہے بس میں کہتی رہی کہ فون پہ بات کروائیں تو وہ تو تو ایکسپائر ہو چکے تھے تو بس نیکس مارننگ میرے بھائی ڈاکٹر ہیں وہ بھی آدمی میں رہے ہیں تو وہ لہیا تھے میں اس وقت پنڈی میں تھی پھر وہ لوگ آئے ہیں تو پھر انہوں نے مجھے بتایا میری مردر بیڈو جن تھی وہ میرے پاس ہی تھی وہ سکت وہی پہ تھی میری بہن بھی گئی ہوئی تھی بھابی جو کہ میرے ازبین کی بہن بھی ہیں سب لوگ میرے پاس ہی تھے وہ سب کو چھوڑ کی گئے ہوئے تھے میرے پاس سیاچین تھری ویکس سے تو بس انہوں نے پھر سب نے سنبھالا پھر جھنگ میں گھر تھا تو جھنگ آگئے ہیں ہم لوگ لیکن دو سال میرے لیے بہت مشکل تھے دو سال آپ کے لیے مشکل تھے اس کے بعد بھی مشکل تو ہے لیکن وہ ٹائم جو تھا کہ پھر میں نے لیو لی تھی تو میں کچھ نہیں کر سکتی تھی اس وقت کتنا عرصہ مجل صاحب کے ساتھ آپ رہ پائیں کتنا عرصہ گزار آئی کٹھیں ٹو اینڈ ہافی ایرز مجھے بتائیے گا کہ آخری ملاقات جو آپ کی مجل صاحب سے ہوئی مجل صاحب سے آجین جانے سے پہلے وہ کتی دیر پہلے ہوئی شہادت سے پہلے اور اس ملاقات کشیرین وہ آخری ملاقات تھی تو اس میں کچھ کوئی ایک ایسی بات ہوگی جو آج بھی آپ کو یاد ہوگی یاد آتی ہوگی بات جی ظاہر ہے لاسٹ فون پہ جو میری بات ہوئی تھی دو دن پہلے اور ٹوئنٹی سیکنڈ کو میری بات ہوئی تھی ٹوئنٹی فورد کو یادت ہوئی ہے تو انہوں نے مجھے کہا تھا کہ اب آس کا خیال رکھنا بیٹے کام اور اسے کھیلا کرو یہ ان کی روٹین تھی ہر فون کال پہ اس قسم کا میسیج دینا یا نصیحت کرنا یا وہ اس دن کچھ خاص تھا اس گفتگو میں نہیں روٹین میں نہیں تھا روٹین میں تو ویسے پوچھتے تھے کیا حال ہے اس کا یہ ہے لیکن یہ جو میسیج دیا ہے یہ لاسٹ بات تھی یہ میں ناظرین سے بھی میں شیئر کرنا چاہوں گا یہ بات تو ہم پہلے بھی شہدہ کی فیملی سے ملتے ہیں مل کے بھی آئے ہیں تو یہ چیز ایک بڑی کامن ہے کہ ہر شہید ہونے والے نے اپنی آخری ملاقات میں یا آخری بات میں ان بیٹوین دا لائن کو ایسا پیغام ضرور دیا ہوتا ہے جو ان کی شہادت کے بات سمجھ میں آتا ہے اور وہ ان کی روٹین نہیں ہوتی بھی جیسے پیچھے ہم بریک سے پہلے زفر بٹی صاحب کے ساتھ بات کر رہے تھے میجر رزیز بٹی صاحب کے ساتھ زادے کے ساتھ تو ان کا بھی یہی بتانا تھا کہ آخری جو ملاقات تھی اس میں انہوں نے کس طرح سے بات کی تھی کہ جیسے شاید ایک کئی نہ کئی انسان کو احساس ہوتا ہے کہ شاید یہ میری آخری ملاقات ہیں یہ آخری بات ہیں تو سیاچین تو پڑا ایک ٹف قسم کا محاذ ہے آپ نے کبھی روکا نہیں تھا انہیں کبھی منا نہیں تھا کیا کہ آپ مجھے کیونکہ یہ تو کرزہ کرانا طور پر ہو گئے تھے آپ نے کبھی منا کیا روکا ہونے نہیں منا تو نہیں کیا تو ان کا شوق تھا اور جاتے تھے اور جانا چاہیے تھا میجر صاحب کی شہادت کے بعد سب سے زیادہ جو چیز آپ کے لیے پریشانی کا باعث بنی وہ کیا تھی مطبع ایک چھے ماہ کے اپنے بیٹے کے ساتھ اس کا براؤٹ اپ کرنا پھر آپ خود بھی سرف کر رہی تھی آمی میں کس چیز سے آپ کو سب سے زیادہ پریشانی ہوتی تھی بس ویسی بہت پریشانی تو تھی اب سے زیادہ یہی تھی کہ میں اب یہ چھوٹا ہے بڑا ہوگا میں سے پوچھے گا تو میں کیا جواب دوں گی کیا بتاؤں گی کیسے کہوں گی یہ بہت مشکل تھا اور بہت عرصے میں نے اس کو نہیں بتایا تھا کہ اور یہ جب بڑا ہو گیا بابا کب آئیں گے تو میں کہتی تھی وہ انگلینڈ گئے ہیں پڑھنے کے لئے گئے تو آجیں گے بڑے کب آئیں گے جب آپ بڑے ہو جاؤ گے تب آئیں گے میں اس کو یہی کہتی رہی تو بس اس نے پھر جب بڑا ہو گیا کہ آپ تو میں بڑا ہو گیا آپ کیوں نہیں آئے پھر مجھے بتایا میں نے وہ بہت مشکل ٹائم تھا جس روز میں نے اس کو بتایا تھا چا بس جیسے ہی بتا رہی ہیں کہ وہ بڑا مشکل ٹائم تھا ان کے لئے کم اس کے لئے آپ کو بتا پانا آپ کے لئے جب آپ کو معلوم ہوا ہوگا پہلی دفعہ زندگی میں کہ آپ کے والی صاحب جو ہیں وہ نہیں ہیں اس دنیا میں اور وہ شہید ہو چکے ہیں جہاں میں شادت نوش کر چکے ہیں جب پہلی دفعہ آپ کو یہ پتا چلا تو آپ کیا تھا اس وقت آپ کا جی جب مجھے پہلی بار بتایا گیا مجھے اس سے پہلی ایک آئی ڈیا ہونے شروع ہو جاتا ہے بچے کو وہ مجھے پرپیر میں مائنڈ کر چکا تھا اور کتنی عمر تھی اس وقت آپ کی جب آپ کو پہلی دفعہ پرپرلی بتایا گیا والدہ کی جانب سے نو دس سال کہوں گا I mean not more than that لیکن آپ کا ایک آئی ڈیا ہوتا ہے لیکن پھر جس طرح ایک شادت کو پوٹرے کیا جاتا ہے بتایا جاتا ہے تو وہ ایک غام تو رہتا ہے لیکن وہ ایک آپ کی پاور بنتی ہے سٹنگٹ بنتی ہے وہ چیز اور مطلب یہ ہے کہ وہ لوس تو ہے I mean اس کا تو کوئی بندہ کمپنسیٹ نہیں کر سکتا لیکن پھر قرآن میں بھی ہے کہ شہید زندہ ہوتے ہیں تو مطلب یہ چیزیں ہوتی ہیں اور بندہ ریل لائف میں بھی کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں بندے کے ساتھ کہ وہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہا ہوتا اور کہیں نہ کہیں سے کچھ ہو رہا ہوتا ہے بندہ کہتا ہے کہ نہیں یہ واقعی جو اللہ نے کہا ہے یہ صحیح کا ہے آبیسٹی اللہ کا چیز ہے تو اس میں ہے برکت ہے سب کچھ تو یہ ایک اونر ہے میں تو اس کو پوزیٹیوی لیتا ہوں بیشنگ بلا شو باہی بہت بڑا اونر ہے اچھا مجھے ایک چیز اور بتائیے گا بعض سے جو ہم نے بتایا جو ہمیں اور آپ نے بھی جائے سے بتایا کہ being a professional وہ تو ہمارے سامنے ہے کہ انہوں نے اتنی بڑی قربانی دے دی قوم کے لئے اس ملک کے لئے professionally تو وہ بہت اچھے soldier یقین انہوں لیکن ایک بحیثت خامن بحیثت باپ بہت زیادہ عرصہ تو شاید وہ نہیں آپ کے ساتھ رہ پائے زندگی گزار پائے لیکن پھر بھی بحیثت شوہر اور بحیثت باپ کیسے تھے بہت اچھے تھے میں تو یہ کہوں گی کہ ان جیسا مشکلی ہوگا ہو سکتا ہے کہ ویسے ہوں لیکن ان سے زیادہ کوئی نہیں ہو سکتا husband بھی بہت اچھے تھے father بھی بہت اچھے تھے بیٹے بھی بہت اچھے تھے سب کچھ وہ بہت اچھے تھے بہت ہی زیادہ اچھے تھے بس اسی لئے بس کہتے ہیں نا اچھے لوگ چلے جاتے ہیں ٹھیک ہے جی بس محنت جو سنائے وہ یہ ہی ہے obviously میں دیکھا تو نہیں ہے بہت ڈسپلن تھا سب کچھ تھا اور ایک بندہ ایک اپنے انسٹیٹیوشن کی وجہ سے ڈسپلنڈ ہوتا ہے ایک بندہ پرسنڈ ڈسپلنڈ ہوتا ہے تو وہ چیز جو ہوتی ہے وہ آپ کی آپ کے جو فرنڈ ہوتے ہیں وہ بتاتے ہیں mostly تو ان کے فرنڈ سارے ملٹری کے ہی ہیں لیکن جو بندہ almost 30 years بعد بھی آپ کو یاد کرتا ہے اور فیملی کو ملتا ہے تو obviously کچھ نہ کچھ ٹائم آپ نے اچھا گزارا ہوتا ہے تو ملتے ہیں ورنہ آج کل کے زمانے میں تو آپ کی فیملی ممبرز نہیں ملتے ہیں تو جو لوگ مل رہے ہیں ان سے مطلب مجھے ان کا سمجھ کے سب کچھ تو obviously اچھا ٹائم گزرا ہے ان کے ساتھ سب کا عباس آپ چونکہ دیکھ نہیں انہیں پائے ان سے بات چیت نہیں کوئی انٹریکشن آپ کے نہیں ہے ذہن میں ان کے ساتھ ہوا ہوا کوئی دل میں ایک خواہش ایسی ہوگی کوئی خلیش ایسی ہوگی کہ اگر آج وہ ہمارے درمیان موجود ہوتے تو میں یہ بات ان سے لازمی کرتا یا پوچھتا کوئی ایک ایسی بات جو آپ کے دل میں ہے جس اس کا رنج ہے آپ کو یا خلیش ہے کہ یہ بات میں ان سے نہیں کر پایا اگر وہ ہوتے تو میں ضرور ان سے یہ بات کرتا کوئی ایسی بات جی یہ تو اس طرح ہوتا کہ اگر کوئی بہت سی باتیں کی ہوتی ہیں اور ایک رہ جاتی تو اس طرح کو تو سیچیوشن نہیں تو آپ کی تساریر کرنے والی رہے ہیں تو مطلب یہ ہے بس یہی خواہش ہوتی ہے کہ وہ جیسے سب کے ہوتے ہیں پیرنٹس تو وہ سب ساتھ ہوتے لیکن یہ ہے کہ ایک آنر جو شادت کا ہے اس کے آگے پھر کچھ بھی نہیں ہے تو وہ ایک مطلب بہت بڑی چیز ہے یہ بات میں ان سے کبھی نہیں کر پائی اگر موقع ملتا تو میں ان سے ضرور کرتی لیکن ابھی تو بس یہی ہے کہ ابھی زیادہ مجھے ہر ایج ہر سٹیج پر مجھے فیلنگ تو ہوتی رہی ہے اس کی ایچوگیشن جب تھی جب فیل ہوتا تھا بہت کہ میں اکیلی کر رہی ہوں سب تو ہونا چاہیے تھا ان کو ساتھ ہوتے لیکن اب جیسے شادی کے لیے تو اب اس کی مجھے زیادہ فیل کر رہی ہوں یہ ایسے مواقع ہیں جہاں پہ آپ کو ان کی کمی موشد سے محسوس ہوتی یہ ڈیسین لینا ایک اکیلے کے لیے سکول کا ٹیچرز گائیڈ کرتی ہیں سب کچھ ہو جاتا ہے لیکن یہ بہت شادی کے لیے اتنا بڑا سب سٹینڈ لینا یہ کرنا اکیلے بہت مشکل ہے اچھا آپ کے اوپر تو ڈبل ایک رسپانسیبیلٹی ہوگی کیونکہ یقیناً عباس تب چھ ماہ کے تھے لیکن میجر صاحب کی کوئی خواہش عباس کو لے کے تو یقینین ہوگی کہ وہ کس قسم کا براؤٹ اپ ان کا چاہتے تھے ان کو زندگی میں کیا دیکھنا چاہتے تھے تو آپ کے اوپر تو کوئی دھری ذمہ داری تھی کہ اب وہ نہیں ہیں آپ کے ساتھ لیکن پھر بھی آپ کو ان کے آئیڈیاز کے مطابق یا ان کی خواہش کے مطابق جو وہ چاہتے تھے اس حوالے سے عباس کا براؤٹ اپ کرنا کوئی ایسا مسئلہ آپ کو رہا نہیں وہ تو ہے اے کہ ظاہر ہے اس کا براؤٹ اپ اچھا ہو اچھا ہو مطلب ہوگا وہ تو تھا لیکن کوئی ایسا مجھے ٹھیک ہے اچھا عباس یہ بتائیے گا مجھے کہ آپ آپ نے نہیں کبھی چاہا یا سوچا کہ والی صاحب فوج میں تھے اور انہوں نے اتنا بڑا مقام حاصل کیا آپ بھی ان کے پیچھے ان کے نقشے قدم پر جائیں فورسز کو جائن کریں جی بالکل یہ میرے مائنڈ میں ابھی بھی آتا رہتا ہے اکثر آتا رہتا ہے کئی دفعہ بٹ جو وہ جانے کا ٹائم ہوتا ہے اس ٹائم میں باہر چلا گیا وہاں سے میں نے پڑا اور کام کر کے اب آئے ہوں تو پاکستان کو سرپ کر رہا ہوں تو پاکستان کو آپ کسی طرح بھی سرپ کر سکتے ہیں تو ایک یہ ذریعہ ہے جس طرح میں پاکستان کو سرپ کر رہا ہوں اور باقی آپ اپنی آنسٹی سے ڈیڈیکیشن کے ساتھ کام کریں کسی بھی فیلڈ میں ہوں تو سب اچھا ہے لیکن ایک آرمی کا ایک ہوتا ہے مطلب مجھے فیل ہوتا ہے کہ ہونا چاہیے تھا لیکن میں میں ہم سیٹسپائیڈ ابھی بھی ٹھیک ہے سب کچھ اللہ کشہ جباز آپ کو آپ کو تو اپنے اوپر ایک زیادہ ذمہ داری محسوس ہوتی ہوگی ایک سوسائیٹی کے ایک میمبر کی حیثیت سے کہ مطلب آپ کے لئے جہاں پہ یہ بہت بڑا آنر ہے کہ آپ ایک شہید کے بیٹے ہیں وہیں آپ کے اوپر یہی چیز ایک بہت بڑی ریسپانسیبیلٹی بھی نہیں ہے کہ سوسائیٹی میں آپ کے ہر جیسچر کو آپ کے ہر موو کو آپ کے ہر قدم کو ہر بات کو اسی تناظر میں دیکھا جائے گا کہ آپ ایک شہید کے بیٹے ہیں تو کچھ ایسا نہ آپ سے ہو جائے کچھ ایسا نہ آپ سے ہو جائے جس سے یہ جو ایک پرائیڈ ہے اس کو کہیں ٹھے پہنچے یہ ایک بڑی ریسپانسیبیلٹی نہیں ہے کیا یہ آپ کا بڑا اچھا کوششن ہے اور یہ ایک بہت بڑی ریسپانسیبیلٹی ہوتی ہے اس میں صرف یہ شہدت والا فیکٹر نہیں ہے میرے حساب سے ایک آپ کے فیملی کی ویلیوز ہوتی ہیں آپ کا پروٹ اپ ہوتا ہے تو جو میری فیملی کی ویلیوز ہیں اور جو میرے فور فادرز نے اپنا ایک نام بنایا اور سب کچھ ہے مطلب میری فیملی میں مطلب صرف میرے والد صاحب تو آرمی کے شہید ہیں اس کے بعد میرے چاچا میرا کزن یہ لوگ بھی ہیں جنہوں نے ان کے شہدت ہوئی سیکٹیرین بیسس پہ تو اس کے علاوہ یہ آپ کی بات سہی ہے میرے پاس میرے پر ایک ریسپانسیبیلٹی ہے بہت بڑی میری اپنی فیملی میں لیکن بیسکلی یہ فیملی ویلیوز ہیں جن کو لے کے چلنا ہے آگے اور وہی آپ کو ایک صحیح راستے پر رکھتی ہیں اور آپ نے سب کچھ دے کے چلنا ہوتا ہے کہ کوئی ایسی چیز نہ ہو جائے جسے دوسروں کو مطلب ایک غلط امپریشن نہ آجائے کوئی چیز نہ آجائے تو یہ ایک بہت بڑی چیز ہے کوئی پیغام ان فیملیز کے لیے شہیدوں کے لیے ورسا کے لیے جنہوں نے کسی بھی حوالے سے اس پاکستان کے لیے کوئی قربانی دی ہے کیونکہ آپ آپ اس حالات سے گزرے ہیں تو آپ اچھا پیغام دے سکتے ہیں سمجھا سکتے ہیں جی میرا میسیج یہی ہے جو موسٹلی ابھی جو ابھی فیملیز ہیں جن کے ابھی شہید ہوئے ہیں مطلب آرمی آفسیرز یا سولجرز یہ سٹیج میرے پر کوئی 30 ایرز پہلے تھی تو یہ 30 ایرز جو میں نے گزارے ہیں سب کچھ کیے تو میرا یہ میسیج ہے کہ آپ کا ایک مین آپ کے ذہن میں یہ ہونا چاہیے ایم ہونا چاہیے کہ آپ کے بھائی نے ہزبنڈ نے کس نے کس وجہ سے شہادت دی ہے اگر وہ کس قوس کے لیے شہادت دی ہے وہ پاکستان کے لیے شہادت دی ہے اور پاکستان میں شہادت اس لیے دی ہے کہ باقی جو سیویلینز ہیں باقی عوام ہیں وہ سکون سے رہ سکیں سب کچھ ہو سکیں اپنے خون دیئے ہیں انہوں نے تو آپ ان فیملیز کے لیے جو ڈائریکٹ ان کے بچے ہیں آف سپرنگز ہیں بہن ہیں بھائی ہیں والدین ہیں ان کے لیے یہ ہے کہ آپ اس ایم کو ساتھ دے کے چلیں باقی چیزیں آتی رہتی ہیں مشکلیں آتی رہتی ہیں آپ نے بس اپنے آپ کو سٹرونگ رکھنا ہے آپ نے جو بچے جن کے بھی والدین یا والد شہید ہوئے ہیں ان کو آرمی تو سپورٹ کرتی ہے جتنا کر سکتی ہے لیکن ان کے فیملی میمبرز بھی کچھ ہوتے ہیں جو نہیں کرتے موسٹلی نہیں کرتے ان کو چاہیے وہ قدر کریں بے شک رشتے کی کریں یا اس کے علاوہ کریں کہ پاکستان کے لیے انہوں نے کیے باقی اوورال سوسائٹی کو اور میں تو کہوں گا جی گورنمنٹ کو کرنا چاہیے گورنمنٹ میرا نہیں خیال کہ گورنمنٹ کرتی ہے جتنا کرنا چاہیے جو بچے ہیں شہدہ کے ان کے لیے ہر قسم کی ان کو فائننشل سپورٹ دینی چاہیے ان کو مورل سپورٹ دینی چاہیے اب میں آپ کو ایک ایران کی اگزامپل دیتا ہوں ایران اور اراک وار کے بعد جو ایران کے مطلب جو شہید تھے ان کی فیملیز کے نام پہ انہوں نے ٹرین چلائی مطلب ایک ٹرین چل رہی ہے کچھ نہیں مل رہا ان کو فائننشل یہ ایک سمبل ہے سپورٹ ہے سب کچھ ہے ایک مورل چیز ہوتی ہے تو اس طرح کی چیزیں ہونی چاہیے اور باقی حد لحاظ سے ہونا چاہیے آپ کے پرائیوٹ سیکٹر والوں کو چاہیے ان کے لیے کچھ کریں یونیورسٹیز میں ہونا چاہیے مطلب شہدہ کا رتبہ بہت بڑا ہے جس کو اللہ نے تو بہت بڑا کہے لیکن لوگ اس کو انٹرسٹینڈ نہیں کرتے اتنا جو کرنا چاہیے بہت شکریہ باس مو شکریہ جی آپ کا بھی اور پورا پاکستان اور کین چینل بھی گوین اور نیوز بھی میجر زیدی شہید کو سلام پیش کرتا ہے ان کی باہمت فیملی کو سلام پیش کرتا ہے اور وہ تمام شہدہ جنہوں نے اس ملک کی خاطر اس ملک کے عوام کی خاطر ان کے چین کی خاطر دفاع کے خاطر اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کیا ہم ان سب کو سلام پیش کرتے ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سب ان کے مقروض ہیں ان کے احسان مند ہیں اور انہوں نے جتنی بڑی قربانی ہمارے لے دی تو اپنی جان سے بڑھ کے کچھ نہیں ہوتا تو جان کا قرض جان کا احسان ہے کیسا احسان ہے کیسا قرض ہے جس قوم پہ اور اس ملک پہ ان شہیدوں کا تا قیامت قائم رہے گا اور ہم تا قیامت اس کا اعتراف بھی کرتے رہیں گے اور اور ان شہیدوں کو اور ان کی فیملیز کو سلام بھی پیش کرتے رہیں گے اور اس سے بھی بڑھ کے سلام اس لیے بھی کہ جیسے بھی آج اس ساری گفتگوں میں آپ نے سنا کہ میجے صاحب کے شہید ہو جانے کے بعد کس طرح ان کی اہلیہ نے انہیں چھ ماہ کے بچے کے ساتھ جن حالات کا سامنا کرتے ہوئے زندگی گزاری اور ایک اچھی تعلیم و تربیہ دی اور ان کو ایک معاشرے کا ایکٹیو میمبر بنایا پازٹیو میمبر بنایا جو آج پھر ایک پازٹیو اور ایکٹیو میمبر بن کے سوسائٹی کی بیٹرمنٹ کے لیے اپنا رول پلے کر رہے ہیں تو اس عزم و حمد کو بھی ہم سلام پیش کرتے ہیں اور ان کی قربانیوں کو بھی سلام پیش کرتے ہیں آج کے پرگرم کا وقت ختم ہوا فہم فہرانی کو اجازت دیجئے اتنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ